بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پلاس ہمارا ٹوپک چل رہا تھا ڈائزیشن اینڈ نیوٹریشن ڈائزیشن اور نیوٹریشن میں ہم نے مائکرو اینڈ میکرو نیوٹرینٹس کے بارے میں پڑھا تھا جس کا تھوڑا سا پارٹ رہ گیا ہے منرلز کا اور وائٹیمنز کا تو منرلز اور وائٹیمنز ہیں ان کو ہم سٹڈی کرنے کے بعد ہم پڑھیں گے جناب انٹرا اور ایکسرا سیلولر جو سیل کے اندر ڈائزیشن ہوتی ہے یا پھر وہ والے ارگنیزم جو سیل سے باہر ڈائزیشن کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دائجیسٹیف سسٹم آف ویریس انورٹیبریٹس انورٹیبریٹس کے اندر دائجیسٹیف سسٹم کس طرح کا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے اور ورٹیبریٹس کے بارے میں بھی ہم نے سٹڈی کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے جناب ہے منرلز ان مینرلز کی دو ٹائپس رہے گئی تھیں ایک ہوتے ہیں میکرو اور ایک ہوتے ہیں مائکرو یا پھر طریس ایلیمنٹ تو ایسے منرلز جو سر اور ایک میں سر اور ایک میں سروڑ کرنا ہے وہ مائکرو ہوتے ہیں اور ایسے منرل جو ون میلی گرام سے کم ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ مایکرو ہوتے ہیں یا پھر ان کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے ٹریس منرلز یا ٹریس ایلیمنٹس کا وائیڈامنٹس جرنل ٹام ہے آسے سبسٹنس ہیں جو کہ سمال اماؤٹ میں ریکوائیڈ ہوتے ہیں لیکن بوڈی کی نورمل میٹابولک فنکشننگ ہے بوڈی کی نورمل میٹابولک فنکشننگ سے مراد ہوتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری بوڈی کے لیے یہ کافی زیادہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں کافی زیادہ ضروری ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں وائیڈامنٹس کا نام دیتے ہیں وائیڈامنٹس کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں وارٹر سولیبل اور ایک ہوتے ہیں فیٹ سولیبل سمپلی اگر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو وارٹر سولیبل ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں ان اورگینک ہوتے ہیں اور جو فیٹ ہیں فیٹ آپ کو پتہ ہے کس کی ٹائپ ہے لپٹس کی تو لپٹس کی ہیں آپ کے پاس اورگینک ہیں تو دوسری ٹائپ اس کی کون سے ہوتی ہے اورگینک ہوتے ہیں اس میں انورگینک یعنی کہ وارٹر سلیوپل ہیں وائٹامین سی ہے تھامین ہے اور رائبوفیلوین ہے نیسین ہے یہ ان کے فنکشن ساتھ ساتھ لکھی ہوئے ہیں جیسے کہ وائٹامین سی ہے انٹی اوکسیڈنٹ ہے یعنی کہ انٹی بوڈیز بنانے میں رول پلے کرتا ہے کیپلریز کی والز کو منٹین کرتا ہے ہمارے بون اور تیت کے سٹکچر کے لیے ریکوائر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب اس میں امپورٹنٹ کوئنزائم ہے تھامین اور رائبوفیلوین ہے یہ بھی کوئنزائم ہے پروٹین کی میٹابولیزم کرتا ہے یہ سارے ان کے فنکشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ کیا ہیں منشن ہیں تو ان سب کے فنکشن ساتھ ساتھ ہی کیا ہیں منشن جیسا کہ یہ فیٹ سلیوپل ہیں وائٹامین ڈ ہے ای ہے دی بون اور تیت کی دولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے ای انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے ک ہے اس سنسیس کرتا ہے تو یہ تھا جناب میکرو اور میکرو نیوٹرینٹس وہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے اب ہاتا ہے بیٹا ہمارا نیکسٹ ہے انٹرا سیلولر اور ایکسٹرا سیلولر ڈائزیشن سیل کے اندر ہونے والی اور سیل کے باہر ہونے والی ڈائزیشن انٹرا سیلولر ڈائزیشن ہے بہت سیمپل سی بات ہے جو اورگنیزم کی بوڈی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور جو اورگنیزم کی بوڈی کے باہر والی سائٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے وہ کون سے ہوتی ہے ایکسٹرا سیلولر ڈائزیشن ہے انٹرا سیلولر ڈائزیشن ہے وہ سیمپل اورگنیزم میں بھی ہوتا ہے جس میں پوری کی پوری بوڈی سرفیس ہے وہ اس سے سوڈو پوڈیا بن سکتے ہیں وہ اس کی ممبرین ہے وہ سیل ہو سکتی ہے جیسا کہ پیرامیشم کا کیس ہے یا پھر ان کی سنگل اوپننگ ہوتی ہے مدلہ آپ ہائیڈرا کی ایکسامپل دیں نا ہائیڈرا میں کیا ہوتا ہے ایک اس کا ماؤت ہے اس ماؤت کے ذریعے سے ہی تینٹیکلز کے ذریعے یہ اس کے ہیر لائک سرکچر ہے تو انہی تینٹیکلز کے ذریعے سے فوڈ کا پارٹیکل ہے وہ انسائٹ کیا کرتا ہے موو کرتا ہے جبکہ جو ایکسٹر سیلولر ڈائیزیشن ہیں اس میں بھی سیمپل ہوتے ہیں لیکن اس میں دو اوپننگ والے ارگنیزم بھی ہوتے ہیں تو ٹو اوپننگ سے ہوتی ہیں ماؤت ہوتی ہے اور انس ہوتی ہے آپ اپنی ایکسامپل دے سکتے ہیں ایلیمنٹری کنال ہوتی ہے تو انٹر سیلولر ڈائیزیشن ریفرنگ ہائیڈرولیسیس آف فوڈ انسائیڈ ویکیولز ان سنگل سیل یعنی کہ سنگل سیل کے اندر ویکیول بن جاتا ہے فوڈ ویکیول ہوتا ہے فیکوسائٹوسس کرتی ہے پائنو سائٹوسس کرتی ہے اب فیکوسائٹوسس میں بھی کیا ہوتا ہے جناب اس طرح سے میمبرین میں وہ آپس میں انویجینیٹ کرتی ہے پارٹیکل انسائٹ جاتا ہے ویکیول کی فرم میں جاتا ہے اور یہاں سے انزائم ریلید ہوتے ہیں اور وہ انزائمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں جناب اس کو پروسس کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سولیڈ پارٹیکل ہوگا تو فیکوسائٹوسس اور لیکوڈ پارٹیکل ہوگا تو پینو سائٹوسیس ہوگا پھر آجاتا ہے جنب ایکسٹر سیلولر ڈائزیشن ایکسٹر سیلولر ڈائزیشن میں دو ٹائپ ساملک پہ رہے ہیں ایک آپ کے پاس ہے سنگل اوپننگ ہے اور ایک آپ کے پاس ڈبل اوپننگ ہے سنگل اوپننگ کی تو ایکزامپل ہوگی ہائیڈرا فلیٹ ورمز ٹھیک ہے نا ان میں ایک ہی کیاوٹی ہوتی ہے گیسٹرو واسکولر کیاوٹی جیسا کہ یہاں پہ دیکھنے تو ان میں کیا پروسیس ہوتا ہے ان میں ڈائزیشن دائمز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں فوڈ پارٹیکلز بروکن ڈاؤن ہوتے ہیں فوڈ پارٹیکلز ہیں وہ انگلپ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو جاتے ہیں ڈائزیشن تو تین پروسیس ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا ان ماؤت اور ٹینٹیکلز کی ذریعے سے ہائیڈرا فوڈ کو انٹیک کرے گا جیسے ہی وہ فوڈ کو اندر لے کے جائے گا تو ڈائزیشن دائمز ہیں وہ یہاں سے کیا ہو جائیں گے ریلیز ہو جائیں گے وہ ڈائزیشن دائم فوڈ کے پارٹیکلز کو کیا کریں گے وہ فوڈ کے پارٹیکلز کو بریک ٹاؤن کرنا شروع کر دیں گے اور فوڈ کے پارٹیکلز ایک بار بریک ٹاؤن ہو گئے تو پھر جہاں جہاں پہ بوڈی میں نیڈ ہے وہاں وہاں تک یہ کیا کر جائیں گے پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے یہ یوز ہو جائیں گے